سٹوڈنٹس آج ہم پڑیں گے ایفیکٹ آف پارٹیکل سائز آن سپیڈ آف رییکشن سپیڈ آف رییکشن پہ پارٹیکل کا سائز کس طرح سے ایفیکٹ کرتا ہے پارٹیکل سائز پارٹیکل سائز کی اگر ہم بات کریں تو جتنا سمالر پارٹیکل سائز ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ سرفے سریہ زیادہ ہوگا سمالر پارٹیکل سمالر پارٹیکلز پارٹیکلز اگر سمال ہوں گے پاورڈڈ فارم میں ہوں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا سرفیس ایریا جو ہے وہ بڑھ جائے گا سرفیس سرفیس ایریا کیا ہو جائے گا گریٹر سرفیس ایریا تو میں لکھ لیتا ہوں گریٹر گریٹر سرفیس ایریا سرفیس ایریا جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ فاسٹر کیمیکل ری ایکشن اتنی زیادہ کیمیکل ری ایکشن کی سپیڈ بڑھ جائے گی تو میں یہاں لکھوں گا فاسٹر کیمیکل ری ایکشن یعنی پارٹیکل سائز کم ہو گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ جو کیمیکل ری ایکشن ہے اس کی سپیڈ بڑھ گئی اس چیز کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہمارے پاس ایک پارٹیکل ہے ٹھیک ہے جی ایک پارٹیکل ہے اور وہ کیا ہے جی ہمارے پاس اس طرح سے ایک لارجر پارٹیکل ہے اس کی جو سرفیس ریا ہے اس کا سرفیس ریا ہے وہ یہ ہے جو ایرو آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا سرفیس ریا ہے اگر ہم اس کو توڑ دیں ٹھیک ہے جی یہ ایک سالٹ پارٹیکل ہے اگر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں سمالر پارٹیکلز میں Knight smaller particles میں اگر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں اس طرح سے ایک particles یہ آگیا ہمارے پاس یہ ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ four particles جو ہے ہم نے اس کو جب توڑا تو اس سے four particles ہمارے پاس آگئے four smaller particles جیسے ہی four smaller particles آئے تو اس کیوئی سے کیا ہو گیا کہ اس کا mass تو اتنا ہی ہے وہی solid ہے جس کو ہم نے توڑا smaller particles میں اس کیوئی سے کیا ہو جائے گا کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں ان کا سرفیس ہریہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور جو ہے ایکسٹر سرفیس جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی یعنی اس کا کس طرح سے سرفیس ہریہ بڑھ گیا کہ یہاں سے بھی کوئی ریاکٹنٹ پارٹیکل جو ہے آ سکتا ہے آ کے ریاکٹ کر سکتا ہے یا کولائٹ کر سکتا ہے ادھر سے بھی اسی طرح سے یہاں اس کیس میں بھی یہی ہوگا کہ جو اس کی سرفیس ہریہ جو اس کا ہے وہ بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے جو ری ایکٹنگ پارٹیکلز ہیں وہ ایزیلی کولائٹ کریں گے اس کے ساتھ اور کیا ہوگا ری ایکشن کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھ جائے گی اس کیس میں بھی ان دونوں کیسز میں بھی یہی ہوگا کہ جو ایکسٹرا سرفیسز ہیں پارٹیکلز کی چونکہ سمالر پارٹیکلز میں آگیا ہے یہ جو لارجر پارٹیکل ہے اس فارم میں آگیا جب ہم نے اس کو بریک کیا تو اس کی وجہ سے سرفیسریہ اس کا بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے سپیڈ آف کیمیکل ری ایکشن بڑھ گئی فاسٹر کیمیکل ری ایکشن ہو گیا ٹھیک ہے جی ری ایکشن کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھ گئی اسی طرح ہم ڈیلی لائف میں اگر ہم ایگزمپل دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب میٹ کوک کرتے ہیں گوشت پکاتے ہیں یا ویجیٹیبل جب ہم کوک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کا اگر جیسے ہم میٹ کی ایگزمپل لیتے ہیں میٹ ہے یا ویجیٹیبل ہے ویجیٹیبل ان کے اگر ہم پیسیز ان کو اگر ہم سمالر پیسیز میں کٹ کر کے کوک کریں ٹھیک ہے تو ان کی جو یہ جو ہے وہ جلدی سے کوک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر یہ لارجر پیسیز میں ہم انہیں کٹ کر کے اگر ہم ان کو کوک کریں گے تو یہ جو ہے وہ دیر سے کوک ہوں گے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں فاسٹ کوک فاسٹ ٹھیک ہے جی اس کو میں صحیح کر کے لکھ لوں تو یہ کس طرح سے کوک ہوں گے یعنی کس طرح سے پکیں گے یہ تیزی سے پک جائیں گے اگر ان کا جو پارٹیکل سائز ہے وہ جو ہے وہ اگر کم ہوگا تو ہم نے کیا کیا اگر سمالر پیسیز میں کٹ کے ویجیٹیبل اور میٹ کو کوک کیا تو وہ تیزی سے جو ہے پک کے جی کوکٹ فاسٹر سمالر پیسیز اور اگر لارجر پیسیز ہوں گے تو ان کا سرفیس ہریہ جو ہے وہ کم زیادہ ہوگا سوری ان کا سرفیس ہریہ کم ہوگا اگر یہ لارجر پیسیز ہوں گے تو ان کا سرفیس ہریہ کم ہوگا اور وہ سلولی کوک ہوں گے تو یہ فاسٹلی کوک ہوئے جب ہم نے ان کا سرفیس ہریہ بڑھا دیا اسی طرح سے ہم کیمیکل ریاکشن دیکھتے ہیں جس میں ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ ہم بات کریں گے کس کی جی اگر ہم ماربل چپس یعنی کیلشیم کاربونیٹ سی اے سی او تھری کلشیم کاربونیٹ سالیڈ سٹیٹ میں ہوگا اس کو اگر ہم ریاکٹ کرواتے ہیں ایچ سی ایل کے ساتھ ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ کے ساتھ اگر ہم اس کو ریاکٹ کروا دیتے ہیں تو ہمارے پاس پرڈیکٹ میں کیا آئے گا یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ ہمارے پاس پرڈیکٹ میں آ جائے گا کلشیم کلورائیڈ سی اے سی ایل ٹو کلشیم کلورائیڈ سی اے سی ایل ٹو ایکوز فارم میں آئے گا اسی طرح ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی اس کے بعد ہمارے پاس وارٹر آ جائے گا کیلشم کلورائیڈ اس کے بعد وارٹر ایج ٹو او وارٹر لیکوڈ فارم میں آ جائے گا اور اسی طرح ہمارے پاس کاربن ڈی ایکسائیڈ گیس جو ہے وہ ایوالو ہوگی سی او ٹو کاربن ڈی ایکسائیڈ گیس جو ہے وہ یہاں پہ ایوالو ہو جائے گی ایکوین کو بیلنس بھی کر لیتا ہوں میں یہاں پہ ٹو لکھ لوں گا ایکوین جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی ایچ سی ایل ایکوز فارم میں ہوگا اس کو ہم اس رییکشن کو ہم دو دفعہ جو ہے ہم اس کو پروسیڈ کروائیں گے نمبر ایک جو ہے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فرسٹلی ہم جب ہم اس کو دیکھیں گے تو کس طرح سے ہوگا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کو میں تھوڑا سکرول کر لیتا ہوں اس کو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اپریٹس ٹو ہے اور یہاں پہ یہ اپریٹس ون ہے اپریٹس ون میں ہم جو ہے وہ سمالر پیسیز یوز کریں گے ماربل چپس کے اور اپریٹس ٹو میں جو ہے ہم لارجر پیسیز یوز کریں گے ماربل چپس کے جو اماؤنٹ آف ماس جو ہوگا یعنی جو کونٹیٹی ہوگی وہ سیم ہوگی یعنی کیلشم کاربونیٹ جتنا ہم نے اپریٹس ون میں یوز کیا ہے اتنا ہی اپریٹس 2 میں یوز کریں گے مگر لارجر پیسیز کے ساتھ اپریٹس 2 میں ہم لارجر پیسیز رکھیں گے ماربل چپس کے اور HCL بھی ہم اتنا ہی ایڈ کریں گے جتنا اپریٹس 1 میں ہم نے ایڈ کیا ہے اتنا ہی ہم اپریٹس 2 میں بھی ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کونیکل فلاسک ہے یہ اس کے اوپر سرنج ہے اور یہاں پہ ہم جب رییکشن یہاں پہ پروسیڈ ہوگا یہاں پہ کیا ہے ماربل چپس کے سمالر پیسیز ہیں اور HCL ہے اس کا ٹائم نوٹ کریں گے ہم تو یہ جو رییکشن ہے رییکشن 1 یہ جو ہے وہ تیزی سے ہوگا یہاں پہ جو سپیڈ ہوگی رییکشن کی وہ فاسٹ ہوگا سپیڈ کیا ہوگی رییکشن کی فاسٹ اور یہاں پہ جو سپیڈ ہوگی سپیڈ ہم نے جب ہم نے یہ رییکشن پروسیڈ کیا یہ رییکشن ہوا تو ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پہ رییکشن کی سپیڈ سلو ہوئی تو اس بات سے ہمیں پتہ لگا کہ جو سمالر پیسیز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے گریٹر سرفیسریہ ہوتا ہے یعنی سرفیسریہ بڑھ جاتا ہے ایکسٹر سرفیسز ایکسپوز ہو جاتی ہیں پارٹیکلز کی جس کے وجہ سے رییکشن کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ماربل چپس جو ہیں وہ جو کے لارجر پیسیز ہیں لارجر پارٹیکلز میں موجود ہے اماؤنٹ آف ماس تو دونوں کیسیز میں سیم ہے مگر یہاں پہ کیا ہے کہ جو ماربل چپس ہے ان کا جو ماس ہے وہ سیم ہے مگر ان کا سائز جو ہے وہ زیادہ ہے اب سائز اس کیس میں جب بڑھ گیا تو ان کا جو سرفیسریہ ہے وہ کم ہو گیا جس کے وجہ سے رییکشن کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو گئی تو اس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پارٹیکل سائز جو ہے وہ سپیڈ آف رییکشن پہ ایفیکٹ کرتا ہے تو ہمیں کیا پتہ لگا کہ جتنا سمالر پارٹیکل سائز ہوگا اتنا زیادہ سرفیسریہ ہوگا ٹھیک ہے جی سرفیسریہ اتنا زیادہ ہو جائے گا جس کے وجہ سے کیا ہوگا کہ جو رییکشن ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی